سورہ الفرقان میں ایک اور آیت بہت دل دہلا دینے والی فرماتے ہیں آرائیت آیت نمبر تہتالیس تم نے دیکھا اس شخص کو منتخذ الہہ ہوا اللہ جس نے اپنے آپ کو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا پھرے لیکن عبادت وہ اپنے من کی کرتا ہے اپنے جی میں اس کے جو آ جاتا ہے اسی کو ہی کر گزرتا ہے اسی کی اطاعت کرتا ہے اللہ کی عبادت اور اطاعت نہیں کرتا اس نے اللہ کو اپنا معبود نہیں تھیرایا بلکہ اپنی ہوا و حوص کو اپنا معبود تھیرا رکھا ہے اَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسے شخص پہ تم نے کہا ہے بان بن جاؤگے ایسے شخص کو زبردستی نیکی کا راستہ اختیار کرنے پہ مجبور کروگے نہیں یہ تمہارا کام نہیں اَمْتَحْسَبُ اور کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں اَنَّ اَكْسَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ کہ ایسے لوگ ان کی اکثریت سنتے ہیں اور عقل رکھتے ہیں بات کو سننے کا حق ادا کرتے ہیں غور سے دھیان سے اللہ کے کلام کو سنتے ہیں اور پھر اس کو سمجھتے ہیں نہیں اِنْ هُمْ اِلَّا قَلْ اَنْعَامُ یہ تو چوپائیوں کی طرح سے جانوروں کی طرح سے بَلْ هُمْ اَوَلُّ سَبِيلًا بلکہ ان سے بھی زیادہ بدترین اور گمراہ ہیں عزیزانی گرامی دو تین چیزوں کو اکٹھے بیان کیا گیا اور اس پہ ذرا غور کریں پہلی بات یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے اس نے اپنی خواہشیں نفس کو اپنی ہوا و نفس ہوس کو اپنی ذات کو اپنے جھوٹے پندار کو اپنی انا کو خدا بنا رکھا ہے اور بتاتے ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے اس طرح سے گمراہی میں یہ شخص مبتلا ہو گیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے دو وجہیں ہیں کہ اللہ کے کلام کو نہ تو وہ سنتا ہے اور نہ اللہ کے کلام کو وہ سمجھتا ہے نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ اقل سے کام لیتے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ جو ذہنی طور پہ فہم و ادراک کے اعتبار سے اور پھر آگے عمل کے اعتبار سے جو جانوروں کا درجہ ہے اسی درجہ پہ بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں اس لیے کہ جانور تو مکلف نہیں ہے قرآن پڑھنے کے سمجھنے کے یہ تو مکلف ہیں جانوروں کو تو اللہ تعالی نے سوچ سمجھ اور سننے کی ایسی صلاحیت نہیں دی ان کو تو دے رکھی ہے تو اس اعتبار سے ان کی ذمہ داری تو جانوروں سے زیادہ تھی لیکن یہ جانوروں سے بھی بہتر ہیں اسی میعار پر اسی درجہ پہ ہیں یہاں سے عزیزان اگرامی بہت اہم بات بیان کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص اس درجہ پہ ہے چھپائے کے درجہ پہ ہیوانیت کے درجہ پہ اور اپنی ہوا و حوص کو معبود بنانے کے درجہ پہ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام سے غافل ہے اللہ کے کلام کو نہ وہ سنتا ہے نہ وہ سمجھتا ہے نہ اس میں غور و فکر سے کام لیتا ہے میں کہ اکثر ہوں انہوں سے اکثر لوگ یسماؤن اور یاقرون تم سمجھتے ہیں کہ یہ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں